فصلِ گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو فصلِ گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو تازگی ہے گل ستاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو علیہ السلام کے قول سے امام فرماتے ہیں کہ مجھے تلواروں کی جھنکار میں موت زیادہ عزیز ہے منصبت اس موت کے جو گرم پستر پر آئے ہیں آپ شہیدو کے محضر آئے ہیں شہیدو کے سامنے آپ کا حضور ہے ماشاءاللہ خدا و انہوں نے مطالب آپ کی جانت کو قبول فرمائیں یہ مقبرہ یہ بلزار شہدہ جو ہے یہ تفاہ مقدس کی عظیم شہدہ جنہوں نے آٹھ سال تک جب اے حق کی حفاظت کرتے ہو اپنے جان و ناظرانہ پیش کیا یہ ان کی جگہ ہے آپ یہاں پہ عظیم قسم کے شہدہ موجود ہیں ازلان گرامی آپ نے ابھی ایک شہید کی زیارت ابھی کی جو چار مہینے پہلے شہید ہوتا اسی طرح سے بہت سے عظیم میں آپ کے شہدہ موجود ہیں اور یہ شہدہ کی خاص بات یہ ہے کہ ان شہدہ نے اپنا راستہ کربلا سے سیکھا امام خوینی نے انقلاب کے بعد کیا فرمایا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب سید الشہدہ کی کرم کا تفیجہ ہے یعنی ہمارے روڈ موڈل جو جو جوان ہیں انہوں نے علی اکبر سے سیکھا ہمارے جو کمسن ہیں انہوں نے قاسم سے روڈ موڈل اپنایا ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے حبیبی انہوں نے مظاہر کو اپنا روڈ موڈل مانا اور لہذا شہادت کے راستے کو اتخار کے ساتھ چنا شہادت اختیاری راستہ ہے ازلان گرامی اختیاری راستہ لہذا ہم یہاں پر آئے ہیں شہدہ سے ترجید اہد کردے کے لئے انشاءاللہ کہ اے خدا ہمیں بھی توفیر دیں کہ ہم بھی اپنے لہو کا قطرہ حسین کی راہ میں بہا سکیں ہمسا اللہ تیرا نوملی جو شہید ہوتا وہ اتنا کیل پر نہیں رکھتا یہ حوزے میں سمجھتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جو لہذا سے کچھ اور نہیں کرتے ہیں یہ گلت منتی سوچ اس میں ہمارے پر زین سے مکالنا ہوگا یہ شہید اپنی ڈاکٹری کی نولیج کے اندر 4th لیور پر تھا پوری شلاس کے اندر اس کے دوستر نے کہا کہ آپ کنٹیڈو کی جیئے اس کو کیوں چھوڑنے اس پیل کو بڑے ڈاکٹر بننے گیا ان کے خوصلہ جملہیں کہتے ہیں الان بزیفے مہن بھی نہیں میرا بزیفہ ابھی یہ نہیں کہ آپ نے اس پیل کو کنٹیڈے گروہ اب خدا مجھ سے شہادت آن رہا ہے یہ عظیم لوگیز ہیں گیا پھر ایک واقع نکل کرو یہ 23 ایئرز کی ایج میں شاید آپ نے سی بھی پاس اسی کی آس پاس ہوں گے 23 ایئرز کی ایج میں نے شہید پرباندہ بنا کمانڈر اپٹر کوز بنا اور لوگ اس کو کندے پر اٹھا کے لکے جاتے تھے کندے پر اتھنی عزت دے تھے اس کو اور ایک شخص نکل کرتا ہے کہتے ہیں ہم بیپیر میں اسے اس طرح سے اٹھاتے تھے اتھنی عزت دے تھے رہاکھون تم دیکھتے تھے اس حزدے میں سر چکا گئی گر گرہ کے خدا کے باگا میں رہتا تھا اور کہتے تھا خدا سے اے خدا میں کچھ بھی نہیں ہوں جو بھی میری عزت سکھ تیرے رہی گے ملت ہے یہ عظیم عزب شہدہ کا اور اس کے بعد جب شہید ہونے والے کے شہادت کی قریب پر کیا جنہ فرماتے ہیں اے خدا میری اگر سو جانے ہوتی میری اگر سو جانے ہوتی وہ بھی میں خدا کی راہ میں قلباند کر دیتا اور اس کے عجر میں مجھے جنب ہی دے چاہیے اللہ حافظ اس کے عجر میں جنب ہی دے چاہیے صرف تیری رضا چاہیے خدا نے بتا دیتا عظیم شہدہ موجود ہیں یہ ایک شہید ہے کہ تجات کی بلندگی میں بے کس رو پڑا کا خمل با رہا ہے لو ہو تم کہاں ہو موسیقی